ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانو آپ کو سید مشتاق حسین کا سلام پہنچے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلاموں نہ ہستیوں پر جو لائکے درود و سلام ہیں آج ناظرین ہم آپ کے درمیان جو ہے تھرٹی ٹو نیو چینل کے لیے پروغرام کرنے کے لیے آئے ہم نے یہ پروغرام کی ابتدا ولی کامل حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کے دربار سے کی ہے اور آج ایک عاشق رسول جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے بابا جی ایک سچے عاشق رسول تھے ان کے جانے سے پورا عالم اسلام محروم ہو گیا ہے اور اسلام کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے بابا جی کے جانے سے ہمیں بہت زیادہ گھر دکھ اور رنج کا احساس ہے خادم حسین ریزوی جو ہے ایک عاشق رسول تھے اس کا آج جنازہ پڑا گیا ہے اس بارے میں ہم لوگوں سے رائے لے رہے ہیں کہ وہ بادصیت انسان کیسے انسان تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت تھی اور عالم فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عاشق رسول تھے اور وہ سچے عاشق رسول تھے اور نموس رسالت کے بارے میں علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ نموس رسالت اور ختم نبوت پر ان کا بہت بلا کردار ہے ختم نبوت اور نموس رسالت کے بارے میں انہوں میں جو کردار کیا رد دنیا تک ان کے اس کردار کو یاد رکھا جائے گا اور دنیا آنے والے لوگ علامہ خادم حسین رزوی کو اس سلسلہ میں خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے اور وہ بہت عظیم انسان تھے سچے عاشق رسول تھے اور نبی کریم علیہ السلام کے بہت بڑے عظیم غلام تھے خادم حسین رزوی کا جنازہ ہوا ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے خادم حسین رزوی ایک بہت اچھے انسان تھے وہ عالم دین تھے ہمارے لیے بہت بڑی آستی تھی وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے ہمارے لیے بہت بڑے رہنما تھے اللہ تبارک وطالعہ اس کو جنرل تفردوس میں عالی مکان اتا فرمائے اور ہمارے لیے بھی بکشش کا ذریعہ بنائے یہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بہت اچھے انسان تھے نیک انسان تھے اللہ ان کو جنت نصیب اتا فرمائے جی بلکل ہم بازار میں موجود ہیں یہاں ہم خادم حسین رزوی کے بارے میں لوگوں کی رائے جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت نیک انسان تھے ختم نبوت کے بانی تھے اللہ پاک ان کو جنرل تفردوس میں عالی جگہ اتا فرمائے اور ان کنیکشن قدر بھی چلنے کی تفریق اتا فرمائے جو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا جنازہ ہوا ہے لوگوں سے جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جناب وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ وہ ملک کے احساسے تھے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے وہ ہمارے لیے بڑے ہی قابل اترام تھے انہوں نے ہمیں دین کے بارے میں بتایا انہوں نے ساری زندگی اپنی وقف کر دی دین کے لیے اور اسلام دین کے لیے ہمیں انہوں نے بہت کچھ سکھایا تو ہم تمام دوست اور تمام عمد مسلمہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے فیملیز کو اللہ پاک صبر و جمیل دے تو میرے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ رہے ہیں جتنا ہو سا کہ آپ ان کے لیے دعا کرے اور اللہ پاک ان کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور ہمارے ملک پاکستان کو کرونا سے بچائے تحریک لبیک پہ انہوں نے پلیٹ فارم سے ناموس رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اٹھائی اور مسلمانوں نے لبیک کہا آپ اس کے بارے میں کیا گئے جی میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کیا وہ آج تک کسی نے نہیں کیا اور ہمیں چاہیے ہمیں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آن شان میں کوئی غصہ کی کرے تو ہم ان کا سر گلم کر دیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے ایسے عالم دین تو ہمارے لئے رائے مشل ہیں تو ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں وہ ہمارے لئے ایک ولی تھے دین رائے اور دین کے بارے میں ہمیں گائیڈ کرنے والے اور تمام ہمیں مسلمانوں کو یہ کردار مل کے ادا کرنا چاہیے کہ ہم امتِ رسول ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے اور جو پراؤڈ گھنڈا انڈین اور جو یہودی کر رہے ہیں اسرائیل کر رہے ہیں ہمیں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے اور ہم مسلمان ہیں ہمارا دین ہمارا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں بجائے کہ ہم بکھر جائیں ایسے میں میں یہ کہوں گا خاتمِ رزوی صاحب کو کہ اللہ ہمیں ایسے اور انسان عطا فرمائے ایسے ولی عطا فرمائے جو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں ہم بڑکے ہوئے لوگ ہیں تو اللہ ہم پہ رحم فرما اللہ ان پہ رحم فرما تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے تمام آل پاکستان سے ریکویسٹ ہے آپ ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ اطاف فرمائے اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ ایسی شخصیتیں ہیں جو ہمیں اجاگر کرتی ہیں اور ہمارے لئے رہنمائی کرتے ہیں ہمیں پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں تک میسج دین اور اچھی اچھی باتیں پیش کر سکیں خادم حسین رزوی جو ہے ایک سچے عاشق رسول تھے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس بارے میں کوششاک نہیں پیششاک انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مضابق بسر کی اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے حسنہ پر انہوں نے بہت اچھی طرح عمل پیرا ہوئے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں تسلگین کرتے رہے اور ہمیں ان کی موت میں فلکہ سمجھ لے کہ دلی افسوس ہے اور ان کی کمی کو بہت مشکل سے جو ہے نا جی پورا کیا جا سکتا ہے آج لاکھوں انسانوں نے جو ہے ایک گرونڈ میں اکٹھے ہو کر خادم حسین رزوی کا جنازہ پڑھا ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ وہ تو بالکل بڑھانا چاہیئے تھا نا جی کیونکہ وہ بہت اچھے انسان تھے اچھے انسان تھے آج کے رسول تھے اور حق کی بات کرنے والے تھے رجوی صاحب بہت اچھے آدمی تھے شریف آدمی نے مسلمان تھے نیک اندین فوت ہوگے اللہ انہوں نے مفرد کرے اللہ انہوں نے جنت فوجہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم خادم صاحب رضی علامہ صاحب بہت اچھے بندے سے وہ بال ملکہ غیر ملکہ میں سے حضور پاکدی شاہر میں بہت اچھا بیان کر دے تھے اور بڑی محبت نہ دل تصمیحان لوگ سنگ دے تھے کل انتقال کر کے بہت زیادہ لوگ جو لاہور کے جنازہ پڑھا مہار سے منارے پاکستان میں اتنے زیادہ راشتی بے زیادہ تھے سب لوگ سب پاکستانی اس وقت دعا کر دیں اللہ پاک انہوں نے جنت فردوس جگہ دے اللہ پاک انہوں نے رحمت جنت دے خادم حسین ریزوی صاحب بہت اچھے بزرگ انسان تھے بڑے عالم دین تھے اللہ تعالیٰ انہوں نے کو جنت الفردوس میں جگہ دے بہت عظیم انسان تھے خادم حسین ریزوی جو ایک سچے آشکر بھول تھے جنہوں نے تحریک لب بیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے اپنی تحریک آغاز کیا اور آج ان کی زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہے لوگوں کے لیے وہ ایک نعرہ بلند کر کے گئے ہیں لب بیک یا رسول اللہ آج ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ اللہ کرے ہم بھی ایسے سچے آشکر رسولوں میں شامل ہو جائیں کہ ہمارے جنازے میں بھی لاکھوں کروڑوں انسان شرکت فرمائیں 32 نیو چینل کی جانب سے یہ پروگرام کیا گیا اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو آپ ہمارے چینل 32 نیوز کو سبکرائب کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ لائک دیجئے گا شکریہ